مومنین مومنات ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور سید عزر علی زہدی ابن سید مزر علی زہدی کو ایسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایڈاک نعبد و ایڈاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ احَدِ اللہُ اصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدِ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدِ اللہُ اصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدِ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُمَّ بَا ثَوَابَ هَذِهِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةِ الْإِخْلَاسِ وَقَرَاءَةِ الْيَاسِينِ وَحَدِيثِ الْكِسَاءِ وَالذِّكْرِ وَالتَّجَمْعِ وَالْمَجْلِسِ وَالنَّذْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِتَوَسْتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْآلَمِينِ الْأَئِمَّةِ الْتَيِّبِينِ الْا رُوحِ الْمَرْحُومِ الْمَغْفُورِ سید ازھر علی زیدی ابن سید مزھر علی زیدی اللہ مغفر ذنوبہ ورحم على احواله وحشرہم عن نبی وآہل بیتِهِ الطیبین اللہم مجعلہ عندك فی اعلا علیین وَخْلُفْ عَلَىٰ اَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينِ وَرْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین وَالْعَاقِبَةُ لِهِ اَهْلِ التَّقْوَى وَالْيَقِينَ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ ورحمد سم الصلاة والسلام على اہلِ بیتِ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ حمد صلی اللہ ورحمد وَاللَّعْنَةُ دَائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ الٰا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فی کلامِهِ المجید وفرقانِهِ الحمید وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاعت سکرات الموت بلحق ذالک ما کنتا منہو تحیید سلام قابلِ قدر جنابِ مولانا سید ریحان نقوی صاحب سعداتِ کرام مؤمنینِ اِذَام مرحوم و مغفور سید ازر علی زیدی ابن سید مظہر علی زیدی کی رسمِ چہلم کی جو مجلسِ حسین علیہ السلام شاہ نجف امام بارگاہ برینٹ ووڈ لونگ ایلن نیو یورک میں منعقد ہو رہی ہے اس کے لیے میں نے انوان سخن منتخب کیا ہے زاد سکرات موت یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو عام نہیں چلتا یعنی سکرات کہتے ہیں سختیوں کو موت کی سختیوں کا علاج موت کی سختیوں کی دوا موت کی سختیوں کے نسخے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ موت تو سخت ہے اتنی سخت ہے کہ جب تعبیر دیکھی گئی تو لکھا گیا کہ جیسے کوئی پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کینچی کے ساتھ کاٹ دے اس کو کہتے ہیں موت اور موت وہ امر واقعی ہے کہ جس سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے نبی ہو ولی ہو رسول ہو امام ہو کسی کو بھی راہ فرار موت سے نہیں ہے جانا تو ہر ایک کو ہے کلو من علیہ فان کلو نفس زائقت موت ہر ایک نے موت کا زائقہ تو چکھنا ہی ہے اس انسین جرنی میں ہر ایک نے ٹریول تو کرنا ہے جو سانس چل رہی ہے اسے ایک دن تو اکھڑنا اور رکنا ہے جو سر اٹھ رہا ہے اسے ایک روز سرنگو ہونا ہے جو پاؤں چل رہے ہیں ان کی حرکت کو ایک روز سکون ملنا ہے دل کی دھڑکن کو بھی ایک روز سکون مل جانا ہے یہ کائنات انسانی کا اینڈ یہ ہے اس دنیا کا کہ اس نے بدحواس ہو کر یا بے حواس ہو کر ایسی کوٹھڑی میں جا کے سو جانا ہے کہ قیام قیامت تک نہ اسے کوئی وزٹ کر سکتا ہے وہ نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے ظاہری طور پر نہ وہ اپنے گھر ظاہری طور پر آ سکتا اس کی تعبیر قرآن نے یہ کی کہ جاعت سکرت الموت بالحق یہ نہ سمجھنا کہ موت کی سختیاں نہیں آئیں گی موت کی سختی تو سمجھو تمہاری دہلیز پر آ چکی ذالکا ما کنت منو تحید اسی سے ڈرتے تھے نا جس سے ڈرتے تھے قرآن کہتا ہے وہ آج خوف لاہق ہو گیا یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ موت سخت ہے موت کی سختیاں ہیں سکرا ویسے بیسیکلی اگر آپ عربی کی لغت میں دیکھیں تو سکران سکران مسکر یہ بے ہوشی کے معنی میں آتا ہے یعنی موت کے وقت ہر ایک کو بے ہوش ہونا ہے اس بے ہوشی کے عالم میں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی باہوش رہے تو آج کی تقریر میں یہ نسخے بتائے جائیں گی کہ بلکل پاسیبل ہے کہ ہمارے نبی کریم آئمہ اتحار نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سخترین گھڑی میں بھی آپ بدحواس نہیں ہوں گے باہواس رہیں گے سنس لس نہیں ہوں گے سنس فل رہیں گے بے ہوش نہیں ہوں گے باہوش رہیں گے سختی نہیں ہوگی موت کی نرمی ہوگی ایسے جائیں گے جیسے سخت گرمی کے موسم میں کوئی تھنڈا شربت پیتا ہے ایسے موت آئے گی پتہ ہی نہیں چلے گا تو آج ہم ہیں تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہاں تک آج ہم پہنچتے ہیں ایک کتاب ہے شیخِ عباسِ قمی کی یہ مجتحد نہیں تھے نہ مجتحد تھے نہ قریبِ اجتحاد تھے یہ واجبی سے پڑے ہوئے تھے مگر جس خلوص سے انہوں نے مفاتح الجنان لکھی یا جس خلوص سے انہوں نے منتحل آمال لکھی یا جس خلوص سے انہوں نے منازل الآخرت وغیرہ لکھی آج تک صدیوں میں اس لیول کی پذیرائی کسی آثر کو حاصل نہیں ہوئی جو اس انسان کو حاصل ہوئی انم العامال وبالنیات ضروری نہیں ہے کہ بندہ پڑا لکھا زیادہ ہو اگر بندے کی نیت صاف ہو تو تھوڑے پڑے لکھے کی کتابیں بھی سارے مجتحد پڑھتے ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے جس سے متاثر ہو کر میں نے ایک ٹاپک شروع کیا اور اگر آج ریکارڈنگ ہو رہی ہو مجھے معلوم نہیں پتنیہ الہاج کر رہے ہیں اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ سلسلہ گفتگو آج انتیسویں مرحلے میں داخل ہو گیا اٹھائیس مجالے سے اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں آج انتیسویں مجلس ہے منازل آخرت کی اور آج کی مجلس کا میں آغاز جو کر رہا ہوں صفحہ نمبر تیرہ سے کر رہا ہوں جو شیخ اباس قمی کی کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ ہے وہاں سے میں آج آغاز کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو انہوں نے جانب جوانب بتائے ہیں کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شدت آلامِ مرض اس کو لاحق ہو جاتی ہے جس مرض سے وہ جا رہا ہے اس لمحے وہ پیک پہ اس کا پین ہو جاتا ہے اس سے زیادہ درد اس کو زندگی میں نہیں ہوا ہوتا اس مرض کا درد اس دن بڑھ جاتا ہے بلکہ بہت سارے درد اس کو گھیر لیتے ہیں یہ ایک جانب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سکرت الموت کی ایک جانب یہ ہے کہ وہ مرض پیک پہ چلا جاتا ہے اور شدت ہو جاتی ہے اس پین میں جس پین سے اس کی ڈیت کی قاز موین کی جاتی ہے دوسری جانب کا وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ وحتبا سن نفس اس مرنے والے کی سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ وقت قریب ہو گیا تیسری جانب کا وہ ذکر فرماتے ہیں فرقت الاحباہ یہ بچارہ جب آنکھوں سے دیکھتا ہے سامنے باپ ہے بیٹا ہے اہل خانہ ہے صاحبزادی ہے کزن ہے رشتہ دار ہے تو اس کے خیال میں یہ بات فوراں آ جاتی ہے کہ شاید یہ آخری نظریں ہیں جو مل رہی ہیں اب اس کے بعد سارے احباب مجھ سے جدا ہو جائیں گے اور میں سارے احباب سے جدا ہو جاؤں گا چوتھی جانب وہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اپنے مال کی طرف اور سوچتا ہے اس کی ایک حدیث شریف بھی ہے مولک کائنات سے کہ یہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے تنظر و ینظر و الہ مالن یہ اپنے مال کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سے کمائے گیا مال آج میرے کسی کام نہیں آ رہا یہ چار جوانب کا ذکر کیا پانچویں طرف اسے اس کی اگر اولاد ہے تو اپنی اولاد کی یتیمی کا خیال ہوتا ہے اپنے اہل و ایال کی اس دنیا سے سرپرستی کہ چلے جانے کا خیال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حالت ہو جائے کہ جب آنکھیں چندھیانے لگ جائیں سانس اکھڑنے لگ جائے جب کپ کپی تاری ہو جائے ہاتھوں اور پاؤں میں راشہ ہو جائے اس وقت ملک الموت اس صورت میں آتا ہے کہ یا تو وہ آتا ہے اس شکل میں کہ انتہائی خوبصورت شکل میں آتا ہے دوست بن کے حبیب بن کے اور مجدہ سنانے کے لیے بشیر بن کے یا آتا ہے نظیر بن کے درانے والا بن کے اب اس کی یہاں سے وہ شروع فرماتے ہیں اپنی تحریر کو اور وہ فرماتے ہیں کہ امال امور اللہ تی اب میں ان امور کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ امور تو ساہلو سکرات الموت کہ اب میں ان امور کا ذکر کرتا ہوں موت کی سختی کا تو اتنا ذکر میں نے کر لیا اب میں ان امور کا ذکر کرتا ہوں کہ جس سے موت کی سختی نرمی میں بدل جائے گی وہ جو ملک الموت ہے وہ سختی نہیں کرے گا وہ کب ضرور بڑے آسان طریقے سے کرے گا اب وہ امور ذکر فرماتے ہیں نمبر ایک احسانِ والدین اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا اس کو سکرات الموت کی بے ہوشی بھی نہیں ہوگی ملکت موت کی سختی بھی نہیں ہوگی اور وہ ڈراؤنی شکل ملک الموت کی نہیں دیکھے گا جس نے عمر بھر اپنے ماں باپ کا خیال رکھا ہوگا یہ ایک عمر واضح ہو گیا اور انہوں نے یہاں پر ایک ڈیٹیل بتائی کہ زہبہ رسول اللہ الہ بیتن حضور ایک گھر تشریف لے گئے وہاں ایک شاب تھا شابن ایک جوان تھا کہ اس کی روح نکل نہیں رہی تھی تو رشتہ داروں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیے کہ ہمارے اس بچارے بچے کی جوان کی روح نکل جائے بہت عذاب میں ہے عذاب موت جس کو کہتے ہیں وہی سکرات الموت وہ جو عذاب موت ہو رہا ہے اس سے آپ بچا لیجئے اب آپ تصور کریں کہ دو جہان کی رحمت جائے اور عذاب ختم نہ ہو حضرت واضح شیب لے گئے کھڑے رہے پڑھائی بھی کرتے رہے عذاب ہوتا رہا اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی سفید سر والی ایک خاتون کھڑی تھی اس کے سرحانے سرکار نے پوچھا حل انتے حل انتے امہ کیا تم اس جوان کی ماں ہو تو کہنے لگی نعم آنا امہ میں اس جوان کی ماں حل تغذب ہو علیہ کیا تم اس پر ناراض ہو تو کہنے لگی ماں تکلمتو بے ہی مز ستت آمن چھے سال ہو گئے ہیں میں نے اس اپنے بیٹے سے گفتگو نہیں کی سرکار نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے بیٹے کی روح قبض نہیں ہوگی ارزی علیہ اللہ کی کنیز میں تجھ سے کہہ رہا ہوں خواہش کر رہا ہوں کہ اس سے راضی ہو جا ورنہ تیرے بیٹے کی روح قبض نہیں وہ راضی ہوئی اور روح جوان کی قبض ہو گئی یہ پہلا عمر وبلوالدین احسان ایک حدیث شریف سن لیجئے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جو بھی تقریر کرتا ہوں اس کے لئے تازہ تیاری کرتا ہوں صرف ایک اس بابت ایک حدیث شریف سن لیں انشاءاللہ آپ آج جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے کہ کسی طالب علم نے محنت کی سرکار نے فرمایا کہ رضا الوالدین بابم من ابواب الجنہ فرماتے ہیں جس کے ماں باپ راضی ہیں میں رسول اسے بشارت دیتا ہوں جنت کے دروازے اس کے لئے کھلے ایک دروازہ بہشت کا نام ہی رضا الوالدین ہے آٹھ میں سے ایک دروازہ کھلا ہے ان کے لئے جو جن کے ماں باپ راضی ہوگی نمبر دو صلات الرحم یہ صلات الرحم رشتہ داروں کے ساتھ رحم اردو میں ہو جاتا ہے رحم اصل میں تو رحم تھا یہ اردو میں ہم جب پڑھتے ہیں تو جیسے زہرہ کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں زہرہ حالانکہ ہے تو زہرہ اردو میں وہ زہرہ ہو جاتی ہے تو یہ رحم دراصل رحم ہے رحم یعنی اللہ کا کرم اللہ کی مرسی اللہ کا رحم اور رحم مادر بھی ہے جہاں بچہ رہتا ہے اللہ نے بچے کی رہنے کی جگہ کو اپنے رحم سے مشتق کیا ہے کہ کنیکشن رہے خالق اور مخلوق کے اندر صلات الرحم کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں تک رحم کی رشتہ داری چلی جائے وہاں وہاں تک پروتے رہو سیتے رہو تفریق نہ کرو اجتماع کی کوشش کرو محبت پیار کی کوشش کرو نفرت کی کوشش نہ کرو صلات الرحم اب یہاں ایک حدیث شریف سن لیجیے سرکار فرماتے ہیں جو چاہتا ہو کہ اللہ آئی یحوون اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ یحوون اللہ علیہ سکرات الموت کہ اس کے لئے اللہ موت کی سختیوں کو بالکل آسان فرما دے اگر کوئی چاہتا ہو تو فل یکن اسے چاہیے لے سلطے ہی ووالدئے بارا اپنے رشتداروں کے ساتھ بھی رحم دلی کرے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی سختی کو نربی میں بدل دیتی ہے اللہ کے عذاب کو سواب میں بدل دیتی ہے سکرات الموت ختم تو دو آگئے ایک احسان والدین دو سلطر رحم یہ دو ہو گئے نمبر تین کسی مؤمن کو کسی بھائی کو کسی بہن کو لباس حدیعہ کرنا یہ جوڑا دینے کا رواج ہوتا ہے جوڑا دے دیتے ہیں جوڑا دے دیا بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دیا مثال کے طور پر چادر لے کے دے دی سفر پہ گئے ہوئے تھے اب آ لے کر آ گئے مقناہ لے کر آ گئے شرٹ لے کر آ گئے حدیث شریف سنی حدیث کہتی ہے من قصہ اخاہو کس وطن جو کسی بھی اپنے مومن بھائی کو ایک لباس پہنا دے وہ لباس سیف کا ہو یا شتا کا سیفا اور شتا یعنی گرمی کا ہو یا سردی کا ہو یہ حدیث شریف بڑی عجیب ہے اس کو اگر میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا میری ساری محنت سوارت ہو گئی حق علی اللہ اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے این یک سو ہو لباس الجنہ کہ اس بندے کو جنت کا لباس پہنا کے دنیا سے لے جائے دیکھیں اگر آپ آرمی میں جائیں یو ایس آرمی میں اور آپ کو لباس دے دیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کو روکیں گے نہیں چھاؤنی والے سیکیورٹی والے کیونکہ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے جب آپ نے لباس عجیب ہے جب آپ نے بہشت کا لباس پہنا ہوا ہے تو فرشتے بھی نہیں روکیں گے پتہ چلے گا اوفیشل آ رہا ہے اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں بہت آسان کام ہے یہ الہدیتو تزید المحبت گفت سے حدیعہ سے حضور فرماتے ہیں محبت میں اضافہ ہوتا یہ سنت نبوی ہے سنت آئمہ اعتحار ہے مومنین کو حدیعہ دینا گفت دینا صرف یہی نہیں اس کے آگے بھی ہے عجیب ہے اس کے آگے بھی ہے صرف یہی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی لباس بہشت پہنائے گا اس کے ساتھ اور بھی ہے دوسری بات یہ ہے کسی مومن بھائی بہن کو لباس دینے کے عوض اللہ سکرات موت کی سختیوں کو نرم کر دے گا اور پھر اتنا ہی نہیں وَيُوَسِّعَا جَدْسَا قبر کو اللہ قبر کا سٹیٹس اللہ قبر سے چینج کر کے جنت بنا دے گا جنت سے اٹھے گا قیامت کے دن جنت پہنچ جائے گا سبحان اللہ قبر وسیع ہو جائے گا وہ جس قبر سے گھبرائے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا وہ قبر وسیع ہو جائے گی یہ کتنے ہو گئے تینوں کے چار ہو گئے آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں میری محنت ہے بڑی ذرا نمبر چار نمبر چار من اطعاما مؤمنا حلاوتا جو کسی مومن کو عجیب حدیث شریف ہے چوتھو اگر کسی مومن کا کوئی مومن مو مٹھا کرا دے جو کسی مومن کا مومن کا مومن مٹھا کرا دے صرف اللہ کیا فرمائے گا ازال اللہ عنہ مرارت الموت اللہ موت کی کڑواہت کو اس مٹھاس کے عوض مٹھا بنا دیتا ہے وہ جو ذائقہ نہیں کہتے ذائقہ موت کا ذائقہ یہ ہوتا ہے موت کا ذائقہ اندر جو کڑواہت پیدا ہوتی ہے اس بٹرنیس کو اللہ سویٹ کر دیتا ہے صرف کسی مومن یا مومنہ کو سویٹ اب اس کو آپ یوں میلے لیجئے یہ جو نیازِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام آپ پکا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں امامِ صادق کے صدقے میں موت کی کڑواہت کو شیرینی میں بدل رہے ہیں نمبر پانچ نمبر پانچ قراءت سورتِ یاسین جو بندہ سورہِ یاسین کی تلاوت کرتا رہے گا موت کی سختی اس کے قریب نہیں آئے گی میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ سورہِ مبارکہِ یاسین ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے اللہ اس بندے کے نامِ اعمال میں بارہ ختمِ قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے بارہ ختمِ قرآن سورہِ فاتحہ پڑھیں دو سلس قرآن سورہِ اخلاص پڑھ لیں ایک سلس تین نبی پڑھیں ایک فاتحہ ایک اخلاص پڑھ لیں ایک قرآن سورہِ یاسین پڑھ لیں بارہ ختم قرآن صرف تین مرتبہ اخلاص پڑھنے ختمِ قرآن یعنی یہ سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی رحمت کی یعنی یہ ایسا ممتہن ہے جس نے پرچے سخت بنا کے حال آسان بنا دیئے یہی ہے نا کتی سخت منزل ہے موت کی اللہ محفوظ رکھے عذابِ موت سے سکرط الموت سے تو سورہِ مبارکہ یاسین میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہِ یاسین پڑھ لے ابھی یہ بچے نے پڑی تھی نوشیر نے پڑھ نہیں وہ ہے کیونکہ یہ بچے باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد نہیں یہ ان کا طریقہ ہے کہ بچے باہر چلے جاتے ہیں جیہ جیہ اللہ ان کو ہدایت کرے ان کے پیرنٹس کو بھی اللہ ہدایت کرے مولانا ادھر بیٹھتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں ان کے باہر کافی سارے جابز ہوتے ہیں جیہ تو ایک مرتبہ کوئی بندہ اگر پڑھ لے سورہِ مبارکہِ یاسین کو تو اللہ ایک ہزار فرشتہ پیدا کرتا ہے اس قراءت کی برکت سے اگر ہر روز ہی کوئی پڑھتا ہو تو تین سو پیسٹھ کو ضرب دے لیجئے ہزار سے اور اگر مثال کے طور پر اللہ آپ کو لمبی عمر دے پچاس سال پڑا ہے اب اس کو پچاس سے ضرب دیجئے تو اتنے فرشتے اگر اس کی قراءت کے سبب پیدا ہو جائیں گے تو کیا وہ موت کی سختی سے بھی نہیں بچا سکیں گے اگر نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا شروع کر دیجئے سورہِ مبارکہِ یاسین کو نمبر چھے سورہِ مبارکہِ سافات یہ یاسین کے بالکل شاباش ساتھ ہے سورہِ مبارکہِ سافات سورہِ مبارکہِ سافات کو پڑھنا شروع کر دیں موت کی سختیاں ختم ہو جائیں گے یہ چھے ہو گئے ساتھوہ علاج موت کی سختی کو نرمی میں بدلنے کا یہ عجیب اتفاق ہوا ہے اتفاق یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آخرِ رجب کے تین روزے رکھ لے یہ رجب میں گفتگو ہو رہی ہے اتفاق ایسا ہو گیا ہے آخرِ رجب کے تین روزے اگر کوئی بندہ رکھ لے جَعَلَهُ اللَّهُ فِي عَمَانِمْ مِن شِدَّتِ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ اللہ اکبر اللہ کریم ان روزوں کے عوض اس بندے کو روزہ دار کو سکراتِ موت کی شدت سے امان نامہ دے دیتا ہے میرا بندہ تو بھوکا پیاسا رہا ہے میرے لیے میں تجھے امان نامہ دیتا ہوں جس دن سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی اس وقت تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا جس دن کپ کپی لوگوں پہ تاری ہوتی ہے تم ریلیکس ہو کے جاؤ گے جس وقت لوگ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے تم قرآن پڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے جس دن لوگوں کی آنکھیں پھڑ رہی ہوتی ہیں تم آرام کی طرح سوتے ہوئے چلے جاؤ گے تمہیں علمی نہیں ہوگا کہ موت آگئی ہے یہ روز آخر رمضان کے روزے رکھ لیں اور ایک اور بھی چیز ہے وَمِنْ حَوْلِ وَمِنْ حَوْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ موت کے بعد کی جتنی سختیاں ہیں یہ آخری روزے موت کے بعد کی ساری سختیوں کو نرم بنا دیں گے برزخ میں بھی مدد کریں گے ذرا غور کرنا پلِ سرات میں بھی مدد کریں گے سوال و جواب میں بھی مدد کریں گے میزانِ آمال میں بھی مدد کریں گے اور پچاس رکاوٹوں میں یہ کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن ہر رکاوٹ پہ ہزار سال کھڑے رہنا ہے ان پچاس کی پچاس رکاوٹوں میں پچاس کے پچاس ہزار سال میں یہ روزے مدد کریں گے کچھ اندازہ فرما لیا وَعَذَابِ الْقَبْرِ لِجِئے روزے رکھنو رجب کے قبر کا عذاب نہیں ہوگا سچے نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھوڑا سا بھوکا پہ اثر رہنا پڑتا ہے ظاہر ہے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں آپ ڈائٹنگ بھی تو کرتے ہیں ڈائبٹک جو ہیں بیچارے یا ہارٹ والے یا بی پی والے ڈائٹنگ بھی تو کرتے ہیں کبھی کبھی ڈائٹنگ اللہ کے لیے کر لیجی یا تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نیت اللہ کی کر لیں تو روزہ ہو جائے گا نیت اپنی کر لیں تو ڈائٹنگ ہو جائے گی نیت اپنی کر لیں تو دنیا سمر جائے گی نیت اللہ کی طرف سے کر لیں تو آخر سمر جائے گی سمجھے رہا شاہ جی آٹھوہ آٹھوہ علاج بس آج دس سے آگے نہیں جائیں گے آج ایک اشرہ پڑھیں گے بس دس آج بتائیں گے پھر آئیں گے تو پھر آگے بتائیں گے شاہ آج ایک اشرہ ہو جائے گا ازانِ علیہ میں ذرا محفوظ فرماتے چلیں آٹھوہ علاج سکرات الموت یہ سختیاں جو موت کی ہیں یہ نروی میں بدل جائیں آٹھوہ علاج چوبیس رجب یاد کر لیں یومِ فتحِ خیبر چوبیس رجب ہے نا بہت بڑی عید ہے پدری آلحاج مناتے ہیں کی نہیں ملتے ہیں چوبیس رجب المرجب کو یومِ فتحِ خیبر مولا قینات نے خیبر فتح کی اس دن آپ روزہ رکھ چوبیس کا روزہ کیا ہوگا اس کا یاتیہ ملک الموت فی صورت شاب جب ملک الموت آئے گا تو جوان خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گا اور اس کے پاس کیا ہوگا لباساً فاخراً بڑا زبردست لباس پہن کے آئے گا ملک الموت درانے والا نہیں جذب والا جیسے عید پہ ہم پہنتے ہیں ایسا لباس پہن کے وہ آئے گا بے یدیہی قدہم من شراب الجنت اس کے ہاتھ میں ایک جامِ کاؤسر ہوگا جنت کے پانی کا جام ہوگا لِيَقْبِضَ رُوحَهُ وَيَسْقِيَهُ اس کا کام یہ ہوگا قبضِ رُوح سے پہلے کوسر پلائے گا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کوسر پی رہا ہے یا موت کا گھوڑ لے رہا ہے اللہ اکبر اللہ سمجھے روح تو قبض کرے گا مگر کوسر پلاک وَيُحَوِّنُوا عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وہ جوان شکل میں آنے والا ملک الموت آکے کہے گا کیونکہ تُو نے چوبیس کا روزہ رکھا تھا نا یومِ فتحِ خیبر کا اسی شاہ شاہِ لا فتح کے صدقے میں اور اسی روزے کے عوض آج تجھے میں بشارت دے رہا ہوں کہ موت کی سختی تجھے نہیں ہوگی نرم طریقے سے تجھے مہمان بنا کے لے جاؤ کیا کہنا کہ آپ ہوسٹ ہو جائے آپ کا ملک الموت اور آپ گیسٹ ہو کے جائے تو گیسٹ کیا تو خیار رکھا جاتا ہے یہ ہو گئے آٹھ نوہ علاج نوہ علاج اس کو خاص طور پہ آپ ذرا ازہانِ آلیہ محفوظ کر لیں یہ جب میں بتا چکوں گا بتانے کے بعد بتاؤں گا کہ یہ کس دن عمل بجا لانا ہے یہ یہ دو رکعت نماز ہے بلکہ چار رکعت معاف کیجئے گا چار رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے اور اس میں آپ نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ تین تین مرتبہ تین کل کافرون کو چھوڑ کے اخلاص فلق ناس نماز مکمل ہونے کے بعد دس مرتبہ درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور چودہ مرتبہ تصویحات اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ نماز پڑھنے والے کو کیا ملے گا اب ذرا غور فرمائی جعلہ اللہ تحت زل عرش اس ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ اس نماز کے عوض اپنے عرش کے نیچے وہاں جگہ دے گا جہاں انبیاء و مرسلین ہوگے کوئی سمجھ رہے ہیں آپ ذرا جلی لیجئے پرچے کتنے آسان ہوتے جا رہے ہیں مشکل ترین ہے موت سکرت الموت ڈر ہے خوف ہے انبیاء ڈرتے گئے ہیں انبیاء لرستے گئے ہیں جی ہاں اور کتنا آسان ہو گیا محمد و آل محمد کی کرم نوازی سے اللہ عرش کے نیچے جگہ دے دے گا اور کیا کرے گا وَمَنَحَهُ سَوْمَا شَهْرِ رَمْزَان اللہ ایک نماز کے عوض اس بندے کو سارے رمضان کے روزے رکھنے والا قرار دے دے گا اگر کوئی کتائی بھی ہو گئی ہوئی رمضان میں تو یہ نماز اس کا جبران کر دے گی البتہ اس نماز کی وجہ سے کتائی نہیں کرنی ہاں ہمارا غلط مزاج ہو گیا ہے لوگوں کا جی ہاں امام حسین کی زیارت کا سواب ہزار حج کے برابر ہے ٹھیک ہے اب حج کی کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ من ظال یہ تجریح ہے مذہب میں یہ ناقابل معافی گناہ ہے یہ جو سیل لگائی جا رہی ہے اس لیے نہیں لگائی جا رہی کہ گناہ کی جرت بڑے اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ سابقہ گناہ معاف ہو جائیں آئندہ احتیاط شروع تو یوں سمجھے کہ اس نے رمضان کے پورے روزے رکھ لی وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُ الْمَلَائِقَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَلَائِقَةِ اس بندے کے لیے وہ گناہ لکھنے والے سواب لکھنے والے الملائکہ کا جو لفظ ہے میں نے بڑا انجوائی کیا الفلام ہے اس پر اور الفلام استغراق ہے الفلام استغراق وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی باقی نہ بچے مثلا میں کہوں کہ آج کی میری تقریر سارے مجمع کے لیے تھی التجمع کے لیے تھی یعنی میں یہ الفلام استغراق کا لگاؤں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے آج میری تقریر نہیں سنی تو اس کو کہتے ہیں استغراق الملائک یستغفر لہو الملائک حتی یختم صلاط اللہ کے سارے فرشتے اس بندے کے لیے یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب ایف بی آئی والے کسی کے لیے لیٹر لکھ دیں کہ اسے کچھ نہ کہنا یہ ہمارا بندہ ہے تو پولیس تھوڑی پکڑ سکتی اللہ کی جو ایف بی آئی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کہیں یہ اپنا بندہ ہے وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الملائک وَيُحَوِّنُ سُبْحَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِزَارُ رُوحِ مِنَ الْجَسَدُ سُبْحَانَ اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اس بندے کی روح جب نکلے گی بدن سے تو اس کو آسانی سے نکالے گا اس نماز کے عوض یہ نماز قبضی روح میں آسانی پیدا کر دے گی نِزَارُ رُوح مِنَ الْجَسَدُ جب ہوگی تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس چار رکعت نماز کی وجہ سے کوئی لمبی چھوڑی تو ہے بھی نہیں تقریباً پانچ منٹ میں آپ پڑھ لیں گے ماشاءاللہ فون پہ تو آپ پانچ گھنٹے کا مزگم لگے رہتے ہیں تو پانچ منٹ فون سے کم کر لی جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس نے تو ستیہ ناس کر دیا عبادتوں کا بھی ستیہ ناس ہو گیا جمعہ کے اندر بھی میسیجز ہو رہے ہیں there is one رکعت مور خدا کا خوف کرو بھئی اللہ سے ڈھرو الٹے رکھو فون خدا رہا ان جوانوں کو بھی سمجھاؤ i am in the مجلس about to finish within five minutes خدا کا خوف کرو بھئی ہاں ظاہر سے بات ہے کچھ ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں ہار چیز کے کتنا بندوں کے ساتھ رابطہ رکھو گے کچھ اللہ سے بھی تو رابطہ رکھو وَتَّبَتَّلِ الْإِلَيْهِ تَبْتِيلَ ابھی بتا رہا ذر جلدی نہ کریں ابھی بتا رہا ابھی بتا رہا ٹھیک ہو گیا تو الہاج یہ جو عجیب منزل فکر ہے کہ عرش کے نیچے جگہ رمضان کہ روزوں کا ثواب سارے فرشتے سفارشی بن کے استغفار کی تصمیع پڑ رہے ہیں کہ ماف کر دے ماف کر دے یا اللہ ماف کر دے ماف کر دے اس کو ماف کر دے دیکھیں میں یہ ایک سیڑھی اوپر بیٹھا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کیجئے گا آپ کو یقین ہے کہ جو ایک سیڑھی اوپر بیٹھتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تو جو اللہ کے مقرب فرشتے ہوں فرشتے استغفار کی تصمیع پڑ رہے ہیں اور نزاع ومن ضغوط وضغوط القبر سبحان اللہ یہ چارکت پڑنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے تنگیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے وَا يَجْعَلُهُ امَانًا مِنْ يَوْمِ فَضَ الْأَكْبَر قیامت کے دن جب سب فسے ہوئے ہوں گے چارکت پڑنے والا سر اٹھا کے فخر سے چل رہا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ وہ جا رہا ہے جس کو میں نے زندگی میں چار رکعتوں کے عوض امان نامہ دے دیا تھا قیامت کے دن کا ملادہ فرما رہے ہیں یہ کتنے نمہ ہے نمہ شاباش شاباش اور عجیب اتفاق یہ ہے بعض چیزیں ہم طالب علم ہیں حوضے کے ہم کبھی کبھی اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی ذات نے ہم غریبوں کی اس محنت کو قبول کر لیا ہے اتفاق کے بعد یہ ہے کہ یہ نماز آج کی رات ہے لیجئے یہ آج کی رات کی نماز آج الحاج کی تاریخ کیا ہے ساتھ ہیں آج کی رات کی آج کی رات کی یہ نماز ہے اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ کی ساتھ کی رات ساتھ کی یہ نماز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس نماز کے پڑھنے کی یہ دو دو کر کے پڑھنی ہے اور یہ ساتھ رجب المرجب کی نماز کر کے اس کو پڑھنا ہے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ساتھ کی نماز ہے آج اتفاق سے ساتھ ہی کی رات ہے اتفاق دیسی ہے دیکھئے موقع کم از کم یہ نمی تو یاد رہے گی کہ آج ہی پڑھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے اب آج آئی دس اور میں آپ سے اجازت لوں آخری یہ میرے پاس جو تقریباً آٹھ دس فون نمبر مجھے بل سکے ہیں میں نے ان کو یہ یہ جو دعا ہے یہ دعا میں بھی بتا رہا ہوں یہ میں نے ان کو بھیج دی ہے ورس اپ پہ آپ حضرات آگے بھیج سکتے ہیں آپ کو بھی بھیج دی ہے جاکٹر مسود کو بھی بھیج دی ہے جن نمبر تھے جن جن کے سامنے آگئے تو میں نے بھیج دی ہے ہمارے اترت شاہ صاحب کے جو فرزند ہے حسیب ان کو بھی بھیج دی ہے تو آپ حضرات میرے بانی کیجئے گا شیئر کر لیے میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اور میں یہی پر آپ کی زہمتوں کو ختم کر دوں گا حاجی عباس کے ہم بھی میں نے بھیج دیا ہے تقریباً میں نے آٹھ نو لوگوں کو بھیج دیا ہے جتنا میں بھیج سکا ہوں جلدی جلدی یہ عجیب نسخہ حضرت سن لیجئے من قرآ حاضد دعا جو شخص عشرہ مرات کل یوم چھوٹی سی دعا دس مرتبہ ڈیلی بیسس پہ جو اس دعا کو پڑھ لے جو میں نے دعا بھیج دی ہے وہ شیئر کر لیجئے گا اس دعا کو جو دس مرتبہ پڑھ لے ڈیلی بیسس پہ اس کو ہوگا کیا اس کے لیے کیا ہوگا یہ عجیب توفہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام غفر اللہ له اربعہ آلاف من الظنوب معصیتاً کبیرتاً یہ روایت پڑھ کے تو میں ہل گیا جو بندہ دس مرتبہ پڑھ لے یومیہ اس دعا کو اللہ اس دس مرتبہ پڑھنے کے عوض چار ہزار گناہانِ کبیرہ کو ماف کر دیتا کیا سیل لگی ہوئی ہے محمد و آل محمد کے دربار میں یہ آپ کو ہمارے غیروں کے آن ہی ملیں گی یہ چیزیں جی تو یہ ایک بہترین دعا ہے دس مرتبہ پڑھ لے اللہ کے فضل و کرم سے چار ہزار کبیرہ گناہ سغیرہ نہیں میرا نہیں خیال یہ بلک میں کرنے والے بھی جو ہماری کمیونٹی کے ہیں وہ بھی بیچارے چار سو کر سکتے ہوں چوبیس گھنٹے میں زور تو لگاتے ہیں بیچارے چار سو بھی نہیں کر سکتے چار ہزار ماف ہو جائیں گے غیبت کی ہے ماف ہو جائیں گی چار ہزار ان میں سے صرف اس دعا کے دس مرتبہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر دس مرتبہ پڑھنے کا ٹائم بھی پانچ منٹ سے زیادہ لگتا ہو لیس تن فائیم منٹ میں چار ہزار گناہ بخش ہوا لیجی اور پھر یہ ہی نہیں آگے بھی عجیب منزل فکر ہے سبحان اللہ وَنَجَّا وَنَجَّا مِن سَكْرَةِ الْمَوْت اس دعا کے بعد گرنٹی ہے کہ نجات مل گئی پاس ہو گئے سکرَةِ الْمَوْت کے پرچے میں پاس ہو گئے موت کی سختی سے نجات مل گئی وَزُغُوتِ الْقَابِرِ سبحان اللہ اور قبر کی تنگی سے بھی نجات مل گئی اللہ نے نجات دے دی نجا اللہ نجات دے گا نہیں پڑھتے ہی اللہ نے نجات دے دی ماضی کا سیغہ ہے ادھر آپ نے دعا پڑھی ادھر ناجی ہو گئے پرچہ ہوتا ہے تو آپ کو بعد میں ملتا ہے نا گزٹ جو میٹرک کا تھا بعد میں آتا تھا سبحان اللہ اللہ کیاں ادھر آپ نے نماز پڑھی ادھر آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہو گیا نجات پا گئے زَخْتَةِ الْقَبْرِ سے بھی زُغُوتِ الْقَبْرِ سے بھی نجات مل گئی اب میں سوچ رہا ہوں یہ اگلا جمعہ پڑھوں یا نہ پڑھوں اگر یہ پڑھ دوں تو آپ پیسے نہیں بھی بلاتے اگر الہاج تو انشاءاللہ ان پر پریشر ڈالیں گے کہ مجھے بلائیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سرچورک آپ کی خدمت میں پیش کروں اب سن لیں یہ جملہ سن لیں مجھ سے وَمِعَتَا عَلْفْ اَحْوَالِ الْقِيَابِ مولانا کی جگہ نہیں بلانا مولانا کو دو بیچاروں کو اپنا کام کرنے دیں مولانا سے ہٹ کے کوئی ہو تب بلانا ہے ان کو نراز نہیں کرنا جی ہاں اللہ سلامت رکھے آپ کو مولانا کوئی بات نہیں آپ ہمت بلاندھ رکھیں انشاءاللہ بیوٹیفل کمیونٹی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ہم سب کو توفیق خیر دے مروم و مغفور سید عزر علی زہدی ابن سید مزر علی زہدی کے اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور زہدی فیملی کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے ترمزی فیملی کو بھی جتنے بھی دیگر احباب ہیں کازمی فیملی جتنے رشتہ دار عزہ اقربہ صادات مومنین مومنات ہزار محترم جتنے آئے ہیں بیویاں جتنی آئی ہیں بچے بڑے بچیاں اللہ تعالی سب کے گناہوں کو معاف فرمائے سب کو کشتی نجات آل محمد پہ سوار فرمائے جملہ میں جو اب کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میرے مولا کو منظور ہے تو آپ کبھی زندگی بھر اس کو بھولیں گے نہیں اور انشاءاللہ مرہوم و مغفور سید عزر علی زہدی کا وہ سمائیڈنگ فیس ہمیشہ میرے سامنے ہے انشاءاللہ خدا فرشتوں کے تھرو ان تک یہ پہنچائے گا انشاءاللہ یہ جملہ ان تک بھی پہنچے گا جملہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کی سختیوں میں سے ایک لاکھ سختی کو اس دعا کے دس مرتبہ پڑھنے کے عوض ختم کر دے گا ہم تو موت سے ڈرے ہوئے تھے یہ تو قیامت بھی آسان ہو گئی سمجھے نا و حافظہو سبحان اللہ صرف یہ نہیں کہ وہاں فائدہ ہوگا کیا کہنا حدیث شریف میں بزنس کا بھی خیار رکھا گیا ہے وہی نہیں و حفظہو من الشیطان و جنودہی سبحان اللہ و زالت حمومہو حمومہو و غمومہو فرمایا ان دس مرتبہ پڑھنے کے عوض اللہ شیطان سے اور شیطان کے لشکر سے قاری دعا کو دنیا میں محفوظ کر دے گا اور جتنے غم اور ہم دنیا کے ہیں ان کو بھی اللہ اس دعا کے عوض ختم کر دے گا دیجئے دنیا بھی سمر گئی آخرت بھی سمر گئی صرف دس مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے سے تو مجھے جملہ کہنے دیجئے اور اجازت دیجئے اللہ عز و جل اپنے نبی اور اہل بیت کے ذریعے یہ جو پیغامات ہم تک پہنچا رہا ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی ذریعے ہم بخشے جائیں وہ پکڑنا نہیں چاہتا ہے اس لیے وہ پکڑنا نہیں چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ سبیل کر دی کہ کسی ذریعے سے اٹریکٹ ہو کر میرے جادہ حق پہ واپس آ جائیں بندے تو میرے ہیں میں نے جہنم ان کے لیے تھوڑی بنائی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بندے جہنم میں جائیں یہ تو کفار و مشرقین کے لیے بنائی گئی شیطان کے چیلوں کے لیے بنائی گئی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دس چیزیں میں نے آج بیان کی ہیں دل کا اشارتن کاملہ انشاءاللہ ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر ملے بس تقریر تمام ہو گئی ہے آپ حضرات و خواتین کا بہت شکر گزار ہوں زہری فیملی کا بھی اطرت بھائی اور ان کی بیگم صاحبہ اپنی بہن کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی تمام حضرات و خواتین جو تشریف لائے ہیں زہری فیملی کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے بیوہ اور بچوں کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی طرف سے زہری فیملی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس عبادت میں شرکت کا موقع انعائد فرمایا اللہ شاہ نجف کو بھی سلامت رکھے شاہ نجف کے عالم دین کو بھی شاہ نجف کے الحاج کو بھی صدر محترم کو بھی سیکری صاحب کو بھی خزانچی صاحب کو بھی اور تمام ڈونرز کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جتنے مومنین مومنات اس وقت تشریف فرمائے جس کی جو حاجت ہے اللہ پوری فرمائے اللہ سکرات موت سے ہم سب کو محفوظ و مسعون فرمائے اور اپنے مرہومین کو اسی طرح یاد کرنے کی توفیق دے اس طرح زیدی فیملی نے اپنے مرہوم کے لیے زادہ آخرت کی سبیل کی یہ چہلم کی مجلس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ حال پور ہیں یہی رسم دنیا ہے کہ اگر کسی کا چہلم ہو تو اس میں کثیر تعداد میں رشتہ دار بھی آئے دوست بھی آئے سفر کا بھی خیال نہ رکھیں دوری کا دور بھی ہوں تو بھی آئیں نزدیک بھی ہوں تو بھی آئیں مگر ایک چہلم ایسا ہوا کہ جس کو منانے کے لیے کل سترہ لوگ آئے اور صحابی رسول اور عطیہ کو ملا لیں جابر کو عطیہ کو تو کل انیس لوگ آئے بارہ بی بی آئیں پانچ بچے آئیں ایک آبید بیمار ہیں ایک باقر العلوم ہیں صحابی اور اس کے غلام کو ملا لیں تو ٹوٹل اکیس بن جائیں گے اکیس افراد میں چہلم منایا گیا اور جب دور سے بہن نے کربلا کو دیکھا تو آبید بیمار سے کہا بیٹا ہم اپنے بھئیہ کے احترام میں سواریوں سے اتر جائیں گے میں کہوں گے بی بی آپ نے تو انیس لوگوں کو اتارا تھا نا آج دیکھیں حج سے دس گنا زیادہ آپ کے بھئیہ کے زوار جاتے ہیں چہلم منا اللہ اکبر اور جب چہلم کہ سیشن ہو چکے تین دن بہتر گھنٹے سیدانیاں رکی ہیں پورے بہتر گھنٹے مجلس و ماتم ہوا اور ایک بی بی کا جملہ بڑا عجیب ہے جیسے ہی پشت ناقہ سے اترنے لگیں تو بی بی کہتی ہے بھئیہ میں نے سوچا تھا میرے کربلائی کا شہر آباد ہوگا مجھے نہیں معلوم تھا بھئیہ آپ کی قبر آج بھی ویران ہے میں ہی کہوں گا بی بی آپ کے جملے کی لاج کتنی رکھی ہے اللہ نے کہ آج جتنا کربلائی کا شہر آباد ہے اتنا تو اللہ کا شہر آباد نہیں اللہ اکبر اور پھر سیدانیاں روتی رہیں ماتم کرتی رہیں جب قافلہ چلنے لگا تو ساری بی بیاں محملوں میں بیٹھ گئیں ایک علی اصغر کی ماں نہیں بیٹھی سیدہ زینب آئیں قبر پہ رو رہی تھی بی بی کہتی ہے بھابی آپ مدینہ نہیں چلیں گی بی بیوں میرے باپ فرماتی ہیں ارز کرتی ہیں رسول زادی اگر آپ ناراض نہ ہو تو جتنی بی بیاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتے دار مدینہ میں موجود ہے میرے سادات سے کل تین ہی رشتے تھے وارث میرا کربلا میں ہے بیٹا میرا کربلا میں ہے بیٹی میری شام رہ گئی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی مجھے اپنے بھائیہ کی بھائیہ کی مزار کی مجاور بنا دے جب بھی کوئی ظاہر آئے گا تھنڈا جام پہ نہ ہوں گی اور کہوں گی اے ظاہر حسین تو پانی پی میرا تو چوڑیو والا پیاسہ چلا گا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولائے میرے عزیزوں چیلم کے دن کے جو مسائب ہیں ان مسائب میں ایک مسئبت بڑی عجیب ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بی بی زینب آئینا چیلم کے موقع پہ جب یہ دوسرا چیلم ہے پہلا تو ظاہر ہے زندان میں ہی منایا گیا پہلا تو وہیں شام ہی میں منایا گیا دوسرا چیلم ہے امام حسین کا جب بی بی آئینا اور دیکھا کہ اب الفضل العباس کی قبر دیکھی تو ہاتھ رکھا اپنا عابد بیمار کے کندے پہ اور بی بی کہتی ہے یا علی ابن الحسین کانا اخی اب الفضل طویل القامت لما ازا سویت قبرہ صغیرہ میرے بیٹے میرے بھتیجے سجاد میرا بھائی عباس تو بڑا دراز قامت تھا عباس کا قد اتنا اونچا تھا کہ حسن و حسین سے بھی اونچے تھے تب ہی تو جب چلتے تھے تو قمر بنی حاشم لگتے تھے چاند لگتے تھے حالانکہ خوبصورت تو باقی بھی تھے بی بی کہتی ہے بیٹا آپ نے میرے بھائیاں کی میرے عباس کی قبر چھوٹی کیوں بنائی عجب جملہ کہا کہ بھوپی اممہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا جب اب الفضل میرے چچا دنیا سے چلے گئے تو شامیوں کوفیوں کے خوف ختم ہو گئے انہوں نے آپ کے بھائی کی لاش کی اتنی توہین کی کہ آپ کے بھائی کی لاش بینڈ ہو گئی تھی جتنی لاش ملی اتنی میں نے چچا کی قبر بنائی اور آخری جملہ بی بی پوچھتی ہے بی بی پوچھتی ہے آپ نے اپنے بابا کو کیسے دفن کیا ایک مرتبہ عابد بیمار کی چیخ نکل گئی کہ جب میں باقیوں کو دفن کر چکا میں نے چٹائی منگوائی اس لیے کہ بابا کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے ہڈیاں پسنیاں ٹوٹ چکی تھی میں نے چٹائی میں لاش رکھی اور میں نے سپرت خاک کیا ابھی میں نے خاک نہ ڈالی تھی میں نے اپنے بابا سے پوچھا اسی کٹے ہوئے گلے سے بابا مجھے بھائی علی اصغر نظر نہیں آ رہے ایک مرتبہ میرے بابا نے آواز دی انظر لا صدری یا علی ابنالحسین بیٹا ذرا میرے سینے پہ دیکھ میں نے جو سینے پہ دیکھا ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا تھا میں نے کہا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے کہا بیٹا جب لاش پہ کھوڑے دوڑے تمہارے بھائی کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا ہڈیاں پس لیاں نازک نہیں یہی اصغر ہے جو میرے سینے پہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ مَاقِرْ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا زہری فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کے درجات بلند فرماؤ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے ہمارے بھائی اطرت صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بیوہ بھائی عزر مرحوم کی بیوہ ان کے بچوں کو ان کے تمام عز و اقربہ کو بطیج و بھانیوں کو سبر جمیل عطا فرماؤ تو جو واسطہ ہے عزت و جلال کا حضار محترم میں سے کوئی بھی اگر پریشان حال ہے پریشانی خط فرماؤ مقروض ہے قرض عطا فرماؤ جاب لیسن جاب مہیا فرماؤ ہمارے عرشت صاحب جو کنورٹڈ ہیں یا اللہ انہوں نے خاص ایک مشکل کا ذکر کیا ہے حلال مشکلات کے صدقے میں ان کی مشکل کو حد فرماؤ یا اللہ صادات و ممنین جو آج کے مجلس میں تشریف لائے ہیں سب کے گناہ معاف کریں سب کا خاتمہ علال خیر فرماؤں سب کو حج و زیارات نصیب فرماؤں امام الاسر کے ظہور میں تعجیر فرماؤں تو جو واستہ ہے اپنی عزت و جلال کا اس مجلس کا ثواب مرہوم و مغفور اور زیاری فیملی کے جمعی مرہومین مرہومات کو ایسال فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع ربنا تقبل